اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علی محمد وآل محمد وآجی اللہ فارجہم وآہلو کا دعاہم من الجن والعن سے من الولین والآخرین محترم ناظرین السامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کا مذبان سیدری مرتضیٰ پر غلام ظہور حجت کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور میرے ساتھ رشیب رکھتے ہیں جناب قبلہ مولانا حجت الاسلام والمسلمین نائت محترم سید نجم الحسن نقوی صاحب قبلہ السلام علیکم آپ کے شکل بزار ہیں کیا آپ تشریف لائے قبلہ اپنے ناظرین کے لئے دو گزارشات کرنا چاہوں گا کہ دو پروگرام میں آپ رہنمائی فرما رہے ہیں جس میں یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ کیا اسلام زمانے کے ساتھ آمہانگ ہے اور پھر یہ سوال تھا کہ قرآن میں معاشرے کی کیا اقسام ہیں تو آپ نے بڑی خوبصورت بات جو بیان کی وہ میں ناظرین کے ساتھ دوبارہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اسلام میں قبدی حقیقت ہے اور حقیقت کو تغیر نہیں جو چیزیں بدلتی ہیں ان کا تعلق مادہ سے ہے اس لئے اسلام زمانے کے ساتھ آمہ تھا ہے اور رہے گا انشاءاللہ اور اسی کو رب دیتا ہے کہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا قبلہ کہ توحیدی معاشرے ہیں اس کی قصدیات کیا ہو سکتی ہے یا کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ بنیادی طور پہ ظاہرے کے حضرت امام زمانہ صلوات اللہ علیہ اللہ کے وہ ساخری نمائندے کے آنے کے بعد جو معاشرہ قائم ہوگا وہ اس کو آپ پر دیوائن سوسائٹی کہہ سکتے ہیں جی جی اس کو الہی معاشرہ دینی اور توحیدی معاشرہ کہیں گے تو منیادی طور پہ اس کی خصوصیات کے ہیں چند ایک باتیں قابل توجہ ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کے ہاں اس انسان کا جو وجود ہے انسان مختلف عالم سے مختلف عالموں سے سفر کرتا ہوا اس عالم میں آیا ہے اور اس عالم سے جب آگے کی طرف جائے گا تو پھر آگے ایک لا متناہی سفر ہے ٹھیک کئی عالم کا سفر ہے جی جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہرگز نابود ہونے والا وجود نہیں ہے سبحان اللہ یعنی البتہ سفر کی شکل تبیل ہو جائے اور زندگی اور موت کے اس تمام تر مراحل میں ان تمام تر مراحل میں وہ دانا اور حکیم پروردگار ہے جو اس ساری کائنات کا مدیر ہے مدبر ہے لہذا عدم کا کوئی تصور نہیں ہے ٹھیک جی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَهُمْ سبحان اللہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی منزل ہے سبحان اللہ تو لہذا منزل ایسی ہے جہاں عدم کا کوئی تصور نہیں ہے میک شاہ یا ارشاد فرمایا یا ایوہلِ انسان انکا قادِہنِ الٰہِ رَبِّكَ قَدْہن فَمُلَاقِهِ انسان اے انسان تو اللہ کی طرف بہارحال تو سفر کر رہا ہے قادِہ ہے الٰہِ رَبِّكَ اور فَمُلَاقِهِ بِلَاخِرَ تو اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ سے ملاقات جہاں بتاہ ظاہر ہے کہ ارے بشر کی ملاقات اس سے ایک سطح کی نہیں ہے ایشاہ کائنات کا نور ہے کائنات کے لیے نور ہے تو اس نور کی شدت ہر ایک کے لیے ایک جیسی نہیں ہے ملشاہ لہذا یہ ایک نکتہ ہے دوسرا نکتہ یہ ہے جو بڑی اہم بات ہے کہ توہیدی معاشرے کا مانا یہ نہیں ہے کہ صرف یہی دنیا ہے ٹھیک ہے یعنی اس دنیا کے ساتھ آخرت ہے اور خوبصورتی یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں مربوط ہیں سبحان اللہ یعنی ملی ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ اس کا اثر اگلی دنیا پر نہیں ہے ٹھیک ہے یا اگلی دنیا سے ارتباط کا اثر یہاں نہیں ہوتا ٹھیک شہید متحری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ موضوع پہ خوبصورت گفتگو فرمائی ہے امداد ہائے غیبی در زندگی بشر کہ مسلسل ادھر سے انعیات ہیں فیض فیض پروردگار مسلسل جاری ہے تو لہذا دنیا اور آخرت اپس میں بالکل مربوط ہیں ٹھیک اس کو سائنسی نکتہ نگاہ سے دیکھا جائے ٹھیک تو دنیا میں اس وقت کوئی حرکت بھی ایسی نہیں ہے کوئی آئٹم بھی ایسا نہیں ہے کوئی مولیکیول کوئی وجود ایسا نہیں ہے جو باقی عالم سے جدہ ہو سارے عالم کی حرکت ایک دوسرے کے ساتھ ہے جڑی بھی اور مربوط ہے اللہ فرماتا ہے سورہ کاف میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا ٹھیک ہے مال اور ولاد جو ہے وہ حیات دنیا کی زینت ہے والباقیات السالحات خیرن اند ربکا ثوابا اور جو سالح عامال ہیں وہ پروردگار کے ہاں وہ باقی رہیں گے تو لہذا اس لئے یہ دعا بھی ہم مانگتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرات حسنا اگلا نکتہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بڑے اہداف یا خاص سپیسیفک اہداف کو حاصل کرنے کے لیے اہم بات یہ ہے کہ خاص عمل کی ضرورت ہوتی ہے خاص اقدام کی ضرورت ہے ظاہر ہے کہ عام عامال کے لیے عام مقاصد کے حصول کے لیے عام حرکت جب مقصد فرق ہو جائے مقصد عظیم ہو جائے مقصد خاص ہو جائے تو اقدام بھی خاص ضروری مندلیں خاص کے لیے سفریں خاص ہو حسن اب اصل مقصد ہے توہیدی معاشرے کا قیام پوری دنیا کے اوپر تمام ترنوئے بشر کے لیے ایک ڈیوائن سوسائٹی کا قیام آپ دیکھیں مقصد کتنا خاص ہے اور کتنا عظیم ہے پس اب آپ کے اقدام میں بھی تغیر آنا چاہیے اس کا معنی یہ ہے کہ روٹین کی جو زندگی ہے اس سے امام کے ظہور کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے کسی خاص زندگی کے طرز کی ضرورت ہے ایک خاص فکر کی ضرورت ہے اور اس کے لیے جدو جہد ظہر ہے انفرادی کے ساتھ ساتھ اجتماعی جدو جہد کی ضرورت ہے تاکہ اس توہیدی معاشرے کے لیے ہم جو ہے وہ ہاں اموار کر سکیں لہٰذا خاص اقدامات کی ضرورت ہے جو روٹین کے آمال ہیں اس سے امام کا ظہور یا اس توہیدی معاشرے کا قیام ممکن نہیں ہے یہ تین باتیں ہوگی اگلی بات اگلی بات یہ ہے کہ یہ بات بہت تیہ ہے واضح ہے لیکن اس کا بیان کرنا ضروری ہے اس توہیدی معاشرے میں جو قانون ہے جو حکومت ہے جو نظام ہے جو سسٹم ہے جو کلچر ہے جو تحذیب تمدن کا تصور ہے یہ ساری چیزیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اصل قانون ساز اللہ کی ذات ہے معصوم کا کام جو ہے وہ اس قانون کا بیان ہے تشریح ہے تفسیر ہے ہمارے عقیدے کو مطابق چودہ معصومین علیہ السلام نے اتنی وافر مقدار میں ہدایت کا جو ہے وہ انتظام کر دیا ہے کہ ہمواد دے دیا ہے کہ اب اس کی تشریح جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کو حق قاصل ہے جو ان کے اس کلام کو سمجھتا ہے اور وہ وقت کا فقی جامع شرائط ہے جس کی جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کی طرف رجوع کرو یہی تمہارے رہبر و رہنما ہیں ایک اور بات بڑی خوبصورت ہے وہ یہ ہے کہ اس نظام توہیدی کے اندر گورا کالا مسافر غیر مسافر عربی عجمی پاسپورڈ ہولڈر ناؤن سب کے سب مسافی ہیں سب انسان ہیں اشاہد ونویس سوا ان ال آکفیہ والباد یہاں پہ کوئی فرق نہیں ہے کوئی مسافر ہے یا غیر مسافر کوئی شہر کا رہنے والا ہے یا دہات کا رہنے والا ہے کوئی فرق نہیں ہے تو بڑھ لے کرنا ہے یہ کوئی مانچسٹر کرنا ہے کوئی بڑھ لے تو بحیثیت انسان اس نظام میں سب انسان ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم میں میری رسالت جو ہے ان سب کے لیے لَيْسَ لَيْعَرَبِيِّنْ عَلَىٰ عَجْمِيٍ فَضْلٌ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی کے یہ وہی ہے جو قرآن کے حکم ہے یا ارشاد فرمایا حدیثِ انسان برابر ہیں اور بلکل ایسے ہیں جیسے ایک کنگھی کے دندانے جو ہوتے ہیں مثال ہے زمجھانے کے لیے اور وہ ظاہر ہے کہ ایک دانہ ہو تو وہ کنگھی نہیں کہلاتی اب تک سارے دانے ہو تو یہ بھی واضح ہے کہ اس سے توہیدی معاشرے کے اندر یہ محاسوم جب آئیں گے تو سب انسانوں کی رہبری کا پیغام جہاں وہ لے کر آئیں گے ایک اور نکتہ یہاں پہ اہم یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف جی بسم اللہ جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون ساتھ کون سے جی احمد بوہروں جرنی سے میں ایک سوال ارس کرنا چاہتا ہوں کہ یوم جگجد یہ کشمیر کا آج دن منایا جا رہا ہے اور مسلمانان اسلام کو جگہ جگہ تکلیفوں میں گفتار کیا ہوا ہے یہ اس میں کیا ہماری شامت اعمال کچھ اپنی وجوہات ہیں یا اس میں کیا چیز زیادہ کار فرما ہے اور یہ کیسے دور ہو سکتا ہے یہ اسلام کی جو کچھ تکلیفیں ہیں اگر بظاہر دیکھا جائے تو ہمارے سربراہان جو ہیں وہ ان چیزوں میں باقی جتنی مغربی دنیا یا بڑے ممالک جو پوری دنیا پہ تسلط قائم کی ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو روابط میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سربراہان کے ایسے فرنڈلی ہیں تو وہ ان مسئلوں کو میرے خیال زیادہ نا حال ہونے دینے کے لیے مجھے تو لگتا ہمارے اپنے بندوں کا کام ہے اس کے اوپر کیا خیالات کو اظہار کریں گے جی ٹھیک جائے تینکیو جو جی کبر جی تو اس میں ایک نکتہ یہ ہے کہ مقام عمل میں ضرورت اس معاشرے قیام میں ہر فرد اپنا رول ادا کرے ہر فرد اتفاق سے یہ سوال کے ساتھ بھی مربوط ہو جائے احمد صاحب قبلہ جو بیان کر رہے ہیں آپ کے سوال کا جواب اس میں ہے انشاءاللہ جی تو ہر فرد کی تکلیف ہے کلکم رائن وکلکم مسئول جی جی المومنون والمومنات بعض ہم مولیاء بعض ان یعمرون بالمعروف یا نومان ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ نیکیوں کے قیام کے لیے ٹھیک اور برائیوں کے خاتمے کے لیے اپنا فریضہ ادا کرے اپنا رول ادا کرے ٹھیک جہاں خواس کی ذمہ داری ہے وہاں عام لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے پہ دھرد ہے کہ یہ فلان کی ذمہ داری ہے البتہ میں ذمناً اس سوال کی طرف بھی اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا وہ یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ ذمہ داریوں کے اعتبار سے حکمرانوں کی پہلی ذمہ داری ہے اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کوئی بھی عالم اسلام کے اندر کوئی حکمران ایسا عمومی طور پر نظر نہیں آتا کہ جو ملک دین قوم انسانیت اسلام ملت کا درد واقعا ہو اس کو فقط درد ہے اپنے اقتدار کو طول دینے کا اس کے علاوہ ایک طبقہ ہے جس کو علماء کا کہتے ہیں اس میں بھی ظاہر ہے سارے علماء بھی ایک جیسے نہیں ہیں پھر بہرحال یہ سارے مسائل ہیں لیکن ضرورت ہے کہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو ادا کریں اور سے ادراک ہو کہ اس کی ذمہ داری ہے کیا جی ہے اظاہر ہے کہ وہ جب تک دین کے ساتھ صحیح وابستگی ہماری نہیں ہوگی یہ بھی بڑا مشکل ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے آخری جو نقطہ اس آپ کے سوال کے حوالے سے میں ارز کرنا چاہوں گا دین نے جو کچھ دیا ہے دین کی جتنی تعلیمات ہیں رسالت کا جتنا بھی سارا سلسلہ ہے اس سارے نظام کی اصل بنیاد جو ہے وہ کلمہ توحید ہے اشاہ وہ ہے قولو لا الہ الا اللہ تفلو سرکارد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا میسج یہی تھا اشاہ کہ لا الہ الا اللہ کا ہو اور تمام تر انبیاء کا لہٰذا اصل محور اور مرکز جو ہے وہ وہ پہلے بھی لا الہ الا اللہ ہے حال میں بھی لا الہ الا اللہ ہے مرنے کے بعد بھی لا الہ الا اللہ ہے یعنی اصل وہی توحید کا نظام ہے اللہ ہی ہے جو تمام تر اعمال پر بھی ناظر ہے ہمارے عقائد پر بھی ناظر ہے ہمارے افکار پر بھی ناظر ہے اور اس مطلب کا بڑے خوبصورت انداز میں یہ جو ہے وہ بیان کیا ہے قرآن کریم میں ایک جگہ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے مثال دی ہے کلمہ تیبہ کی جیسے شجرہ تیبہ ہے سبحان اللہ یہ یہ کلمہ تیبہ یہ کلمہ توحید جو ہے یہ توحید کا جو شجر ہے یہ ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے اس کا پھل کبھی بھی ہر زمانے میں اس کے پھل جاری ہیں اور ظاہر ہے کہ ہمیں ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ معصومین کے زمانے میں وہ تھے مرکز اور ان کے غیبت کے زمانے میں وہ صاحبان علم و معرفت ہیں جو ان کے علوم سے اور ان کے ان کے دسترخان سے قصب فیض کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور کلمہ خبیصہ کی مثال کشجرت خبیصہ اجتثت من فوق الارض ما لہا من قرار باطل عقائد کی سوسائٹی میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی ان کو کوئی قرار ہوتا ہے ایک کلمہ تیبہ ہے ایک کلمہ خبیصہ ہے کلمہ خبیصہ یعنی وہ خبیص عقائد وہ خبیص نظام وہ ظلم و ستم اور استبداد کی بنیاد پہ قائم ہونے والے ان نظاموں کو جو ہے کوئی قرار نہیں ہے اللہ نے انشاءاللہ اور انشاءاللہ بلاخر یہ ناپاک درخت جو ہیں وہ پلید معاشرے کی طرح جو ہے وہ یہ بلاخر ان کا خاتمہ ہوگا اور بلاخر کلمہ توحید کی سربلندی ہوگی جب امام زمانہ تشریف لائیں گے کلمہ چھوٹی سی بریک کا وقت ہے ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد انشاءاللہ ملکات ہوگی دیکھتی رہی ہے دائٹی میں